موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات پچھلی نشست میں سورہ معیدہ کی آیت بیالیس زیر بحث تھی اس میں یہود سے مطلق یہ فرمایا تھا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ کی جو شریعت اب دی جا رہی ہے یہ اس کے منکر ہو کر رہیں گے جب کوئی فرد یا کوئی جباد یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ حق جس پہلو سے بھی واضح ہو جائے اسے ہر پہلو سے اس کا انکار کرنا ہے تو پھر ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں آپ کے مخاتبین یہود و نصارہ کے ساتھ یہی معاملہ ہوا چنانچہ فرمایا ہے کہ اس وقت صورتحل صرف اتنی نہیں ہے کہ انہوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے اس سے آگے بڑھ کر یہ اب منکر ہونے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کون کون لوگ ہیں یہ ذکر کیا تھا کہ وہ بھی جو مو سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں درہا حالے کہ ان کے دل ایمان نہیں لائے یعنی کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو اگرچے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں لیکن منافق ہے اپنے مفادات کے پیش نظر ادھر بھی رب تکنا چاہتے ہیں ادھر بھی رب تکنا چاہتے ہیں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ اکرام پر سبان سے اعتماد کا اظہار کرتے ہیں تاہم دل مومن نہیں ہوئے دوسرے کون ہیں جنہوں نے یہودیت اختیار کر لی ہے ان کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ ان کا کریکٹر یہ ہے کہ سمعون علی القذب چھوٹ پر کان لگاتے ہیں سمعون علی قوم آخرین ان کے پیچھے ان کے علماء ہیں ان کے مذہبی پیشوا ہے وہ ان کی ڈوری ہلاتے ہیں جو وہ کہتے ہیں یہ آ کر یہاں فرما دیتے ہیں ان کا باملہ یہ ہے کہ یہ تو صرف پیچھے سے الہام حاصل کر کے یہاں پہنچا دیتے ہیں لیکن پترین مجرم وہ ہیں کہ جن کو خدا نے دین کا علم دیا وہ ان کی پیشوائی کے منصب پر فائز ہوئے بجائے اس کے کہ آگے بڑھ کر حق کا اطراف کرتے دنیا کے سامنے اس کی گواہی دیتے انہوں نے نہ صرف یہ کہ انکار کر دیا ہے بلکہ وہ خود آ کے کوئی بات کرنے کی بجائے ان کو بھیجتے ہیں کہ یہ اس طرح کے فتنے پیدا کریں جس سے اس دعوت کو نقصان پہنچایا جا سکے یہ بات بھی واضح کر دی کہ ایسا نہیں ہے کہ ان پر چیز واضح نہیں ہوتی معاملہ طورات کا ہو ان کی اپنی روایات کا ہو بات کو اس کے موقع و محل کے متعین ہو جانے کے بعد اصل معنی سے پھیر دیتے ہیں اب یہ حضرات کیونکہ رسالت پاپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے معاملات لے کر آئے ہیں تو فرمایا کہ اس حد تک پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ پیش نظر یہ نہیں ہے کہ انصاف حاصل کرنا ہے یا صحیح بات کو اخذ کرنا ہے یا حق کی گواہی دینی ہے یہ پیش نظر ہی نہیں ہے یہ ان کو تلقین کرتے ہیں مذہبی پیشوا ہے علماء ہے رہبان ہے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں لیڈر ہیں رہنما ہے ہونا تو یہ تھا کہ یہ عوام کی اصلاح کرتے ان کو سچائی کی گواہی دینے والا بناتے لیکن یہ جانتے ہو کہا کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ یہ ہو تو مان لینا وَإِلَّمْ تُوْتَوْحَ فَحْزَرُو اور نہ ہو تو اس سے بچ کے رہنا یعنی فیصلہ پہلے سے تیع کر لیا ہے کہ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مقدمہ لے کے جائیں گے آپ کو حکم بنائیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ کیا ماننا اور کیا نہیں ماننا اس وقت کے قبائلی نظام کی بنیاد کیونکہ معاہدات پر تھی یہ بھی جائز تھا اس کی اجازت دی گئی تھی اور جیسے کہ آگے قرآن سے واضح ہوگا کہ اس میں کوئی معنی شریح لحاظ سے ہے بھی نہیں کہ یہ اپنے مقدمات کے فیصلے خود کر لیں اپنی عدالتوں میں لے جائیں لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چونکہ اب وہاں کے نظم میں یہ حیثیت حاصل ہو چکی تھی کہ مرکزی اقتدار آپ ہی کے پاس تھا تو اس وجہ سے آپ کی عدالت میں بھی معاملات لائے جا سکتے تھے تو ان کے پیش نظر یہ نہیں ہوتا تھا کہ انصاف کہاں سے ملے گا پیش نظر یہ ہوتا تھا کہ ہمارے مفادات کی حفاظت کہاں ہوگی ہماری مقصد براری کے لیے کونسی جگہ بہتر ہے اندازہ لگاتے کہ اگر اپنے ہاں کے لوگوں کے پاس جائیں گے تو کس فیصلے کی توقع ہے اور اگر ادھر جائیں گے تو کیا فیصلہ صادر ہو سکتا ہے لیکن یہاں اس کا تو کوئی امکان نہیں تھا کہ رشوت دے دی جائے گی اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ کوئی شخص اپنا آسر و رسوخ استعمال کر لے گا اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں دانستہ کوئی بے انصافی ہوگی چنانچہ پہلے سے ان کو نصیت کر دیتے تھے کہ دیکھو فیصلہ اگر اس نوعیت کا ہو تو مان لینا اور نہ ہو تو انکار کر دینا یہ چیز ان کے ساتھ تھی اب ظاہر ہے کہ جب یہ چیز ان کے ساتھ ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر یہ فتنے میں پڑھیں گے اور جب اس طرح جانتے مجھے یہ حرکتیں کی جائیں تو اللہ اس فتنے سے پھر نکالتا نہیں ہے اس کی آخری انتہا وہ ہے جس کو پیچھے بیان کیا تھا کہ سمعونا للقضب اککلونا للصحت یعنی ان کا معاملہ اب یہ ہے کہ یہ نہ صرف یہ کہ یہ چھوٹی باتوں پر کان لگاتے ہیں بلکہ بغیر کسی تردد کے حرام کھانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں سیاگ یہ بتا رہا ہے کس موقع کے اوپر یوٹی گواہی کے لئے یعنی جب ان کو کہیں عدالت میں پیش ہونا ہوتا ہے تو سب سے بترین چیز یہ ہے کہ کردار کی یہ پستی کسی فرد یا قوم میں پیدا ہو جائے کہ وہ گواہی کے مقام پر کھڑا ہو کے رشوت لے لے اس کے لئے حرام کھانے کے لئے بھی تیار ہو جاتے ہیں اس کو یہاں بیان فرمایا خاص طور پر یہ جھوٹ پر کان لگاتے ہیں اور بغیر کسی تردد کے حرام کھاتے ہیں میں نے یہ ارز کیا کہ اس میں جھوٹی گواہی کے لئے یہ خود سیاک نے واضح کر دیا ارشاد فرمایا کہ اگر یہ اس سیرت اور اس کردار اور اس پس منظر کے ساتھ فَإِنْ جَاؤُكْ فَحْقُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ آَرِزْ أَنْهُمْ لہٰذا فیصلوں کے لئے تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار ہے کہ ان کا فیصلہ کرو یا ٹال دو وَإِنْ تَوْرِزْ أَنْهُمْ فَلَنْ يَدُرُّوْكَ شَيْعَ تمہیں ٹال دوگے تو یہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے اس نوٹ کو ہم پڑھ رہے تھے مطلب یہ ہے کہ ان کی تمام سازشیں بے نقاب ہو جائیں گی یہ جو فرمایا کہ فَلَنْ يَدُرُّوْكَ شَيْعَ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تمام سازشیں بے نقاب ہو جائیں گی اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کا پردہ اٹھا جائیں گا یہ بات میں اس سے پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ جس وقت رسول کی طرف سے عدالت لگ جاتی ہے تو پہلے مرحلے میں تو نصیحت ہوتی ہے ملائمت کے ساتھ دعوت دی جاتی ہے دل و دماغ کو اپیل کیا جاتا ہے اعتراضات کے جوابات دی جاتے ہیں لیکن پھر ایک تطہیر کا مرحلہ آ جاتا ہے اس میں اللہ تعالی پھر پردہ چھاک کر دیتے ہیں تو یہ مرحلہ آ چکا ہے چنانچہ فرمایا کہ اب ان کا پردہ چاک ہوگا چنانچہ تم انہیں تعال بھی دو تو اس کی بنا پر تمہارے خلاف پروپیگنڈا کر کے یہ تمہیں اور تمہاری دعوت کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے فلا یدرر کا شیعہ یعنی اصل میں تو ان کا مقصود یہ ہے کہ انتشار پیدا کریں صورتحال کو خراب کرتے چلے جائیں مسلمانوں کے لیے بھی یکسوئی کے ساتھ اپنے پیغمبر کی دعوت کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے مواقع نہ رہنے دیں اصل میں تو مقصود یہ ہے اور جس طرح کے سورہ بقرہ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس میں یہاں تک نوبت پہنچ گئی تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سانشیں کی گئی آپ کے خلاف جادو ٹونے کر کے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی یہ سارے معاملات ہو رہے تھے اللہ تعالیٰ نے اتمنان دلا دیا کہ پیغمبر کی حیثیت سے آپ اللہ کی حفاظت میں ہیں جس طرح کے دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یاسمکا من الناس ان لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا یہاں اسی پہلو کو واضح کیا کہ وہ ان توری دانوں یعنی یہ آئے ہیں شرارت کرنے کے لیے فتنہ برپا کرنے کے لیے لیکن اگر آپ اعراض کر لیں گے آپ ان کو ٹال دیں گے تو اتمنان رکھئے یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے اس کا ذکر پہلے ہوا اور جس کے بارے میں البیان کا یہ نوٹ آپ سن چکے ہیں کہ یہ جھوٹ کے رسیاں ہیں چنانچہ جھوٹی گواہی دین و شریعت کے کسی معاملے میں دینی پڑے یا کسی مقدمے میں یہ ہر وقت تیار رہتے اور اس کے لیے رشوت لینے سے بھی گرئیز نہیں کرتے یہاں میں نے دو لفظ استعمال کیے ہیں یعنی دین و شریعت کے کسی معاملے میں دینی پڑے یا کسی مقدمے میں دین و شریعت کے معاملے میں اصلاً یہ گواہی کے منصف پر معمول تھے ان کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ جب رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوگی تو یہ کھڑے ہوں گے اور یہ گواہ بن کے کھڑے ہوں گے اور یہ بتائیں گے لوگوں کو کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کے بارے میں تورات میں پیشینگوئی کی گئی تھی زبور میں پیشینگوئی کی گئی تھی انجیل میں پیشینگوئی کی گئی تھی یہ وہ پیغمبر ہیں جن کی منادی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہو رہی ہے یہ وہ پیغمبر ہیں جن کے ذریعے سے عالمی سطح پر اتباہ میں حجت ہونا ہے یہ وہ پیغمبر ہیں کہ جن کی دعوت اور جن کے پیغام کو ماننا پوری انسانیت کے لیے ضروری ہے یہ گواہی ان کو دینی تھی لیکن یہ اس گواہی کے لیے تیار نہیں ہوئے اور فرمایا کہ اس میں سیرت و کردار کی ایسی پستی کے مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ مقدمے کی گواہی ہو وہاں بھی رشوت لینے کے لیے تیار دین و شریعت کے معاملے میں گواہی ہو وہاں بھی رشوت لینے کے لیے تیار یہ جو آپ فرمایا ہے کہ تمہیں اختیار ہے کہ ان کا فیصلہ کرو یا ٹال دو اس کو آپ جب آگے مزید دیکھیں گے تو ایک بہت بڑی حقیقت اس میں واضح ہوگی یعنی ایک ریاست قائم ہو گئی ہے جس کا نظم اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو آپ پر ایمان لانے کے لیے آپ کی دعوت کے علمبردار بن کے کھڑے ہو گئے آپ کی نسرت کے لیے اپنا سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہ لوگ بھی ہیں جو ابھی ایمان لانے کے لیے احمادہ نہیں اب ظاہر ہے کہ اس طرح کے لوگ اگر آپ کی ریاست میں رہ رہے ہیں اور وہ کسی مذہب کے ماننے والے ہیں یہ یہود تھے ان کے پاس خدا کی کتاب تھی یہ تورات کے ماننے والے تھے یہ پیغمبروں پر ایمان رکھتے تھے اس طرح کا کوئی گروہ آپ کے پاس موجود ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اپنے مقدمات کے فیصلے خود کرنے ہے یا اپنی شریعت کے مطابق اپنے لوگوں کے پاس اپنے معاملات لے جانے ہیں تو کیا صورتحال ہوگی یہاں تو صرف اتنی بات کہی کہ یہ چونکہ آتی فتنہ برپا کرنے کے لیے ہے اس لیے آپ کو اختیار ہے آپ چاہیں تو ٹاغ دیں اور چاہیں تو ان کا مقدمہ لے لیں تو اس سے خود بخود یہ بات واضح ہو گئی کہ اہل کتاب اگر مسلمانوں کی حکومت میں اپنے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیں تو شریعت میں کوئی چیز معنی نہیں ہے کہ انہیں اس کی اجازت نہیں دی جائے یعنی حالات کے لحاظ سے ہم کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ سر تصر ہم پر ہے اللہ کا دین اس پر پابندی نہیں لگاتا چنانچہ اس پر میں نے یہ لکھا ہے کہ آیت کے الفاظ سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اہل کتاب اگر مسلمانوں کی حکومت میں اپنی شریعت کے مطابق اور اپنے علماء و فقہا کی عدالتوں سے فیصلہ کرانا چاہے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں یعنی ہماری طرف سے یہ پابندی نہیں ہے کہ یہ ضرور ہماری عدالتوں میں آئے اگر تو معاملہ ان کے اور کسی مسلمان کے مابین ہوگا تو نویت اور ہو جائے گی لیکن اگر ان کے اپنے معاملات ہیں اور یہ اپنے معاملات اپنی عدالتوں میں فیصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ریاست کا نظم کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کرے گا یا دوسرے رفضوں میں یوں کہیے کہ شریعت اس میں مانے نہیں یعنی حالات کے لحاظ سے ہم کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں بلکہ آگے کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی طریقہ اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے آگے جب ہم پڑھیں گے تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے کو پسند کرتے ہیں وہ کیا پہلو ہے وہ آگے معلوم ہو جائے گا اس لیے کہ جب تک وہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے ہیں یعنی ایک تو چیز یہ ہے نا کہ اللہ کی کتاب ان کے سامنے پیش کی گئی ہے انہیں معلوم ہوا کہ جس پروردگار نے تورات نازل کی تھی جس نے زبور نازل کی تھی جس نے انجیل نازل کی تھی اسی نے اب قرآن نازل کر لیا اور وہ آگے بڑھے اور انہوں نے قرآن مجید کو قبول کر لیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لیا تو یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے لیکن جب تک وہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے زیبہ یہی ہے کہ وہ تورات و انجیل کی طرف رجوع کریں یعنی ہم چونکہ حق کی بنیاد پر کھڑے ہیں تو ہم یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آدمی اپنے ایمان اور عقیدے کے خلاف کوئی معاملہ کریں ہماری یہ خواہش ہوگی کہ اگر کوئی یہودی ہے تو جب تک وہ ایمان نہیں لاتا ایمان کی ہم دعوت دے رہے ہیں اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں اپنی بات شائستی کے ساتھ پیش کر رہے ہیں لیکن جب تک وہ ایمان نہیں لاتا تو ہم اس سے یہی کہیں گے کہ جس دین کو تم مانتے ہو اس کے تقاضے دیانتداری کے ساتھ پورے کرو ان کے لیے زیبہ یہی ہے کہ وہ تورات و انجیل کی طرف رجوع کریں یہ اللہ کی کتابیں ہیں اور کوئی مسلمان انہیں اللہ کی کتابوں پر عمل کرنے سے روکنے کی جسارت نہیں کر سکتا یعنی اس میں ایک صدا بیان ہوئی اس میں ایک قانون بیان ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اس قانون کے مطابق معاملہ کرنا چاہتے ہیں ہم کو حق نہیں ہے کہ ہم انہیں اس سے روکیں یہ بات آگے واضح ہو جائے گی تو ارشاد فرمایا کہ یہ اختیار ہے چاہے تو فیصلہ کریں چاہے ٹال دیں اور اگر آپ ٹال دیں گے تو یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے لیکن اگر یہ آپ کی عدالت ہی میں آنے کا فیصلہ کریں اسرار کریں اس بات پر کہ آپ ہی فیصلہ فرمائیے اور آپ بھی اس کے لیے تیار ہو جائیں وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ اور اگر فیصلہ کرو گے تو تم پر لازم ہے کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو یعنی یہ دشمن ہے یہ فتنہ پرداز ہے یہ اسی مقصد کے لیے آئے ہیں کہ اپنے مفادات کی حفاظت کریں گے یہ انصاف کے طالب بھی نہیں ہے یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست لیکن فیصلہ آپ کو انصاف کے ساتھ کرنا ہے یہ وہ تعلیم ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب نے دی ہے اسی کو دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی بھی اس پر آمادہ نہ کرے کہ ہم بے انصافی کریں ہماری عدالت میں اگر کوئی چیز آئی ہے تو پھر فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا قطع نظر اس کے کہ دشمن ہے قطع نظر اس کے کہ سازشوں میں مصروف ہے قطع نظر اس کے کہ فتنہ پرداز ہے فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ اللہ انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو انصاف کا فیصلہ کرتے ہیں وَقَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَإِنْدَهُمُ التَّعُرَاتُ فِيهَ حُکْمُ اللَّهِ یہ وہ آیت ہے جس کی بنیاد پر میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کو پسند یہی ہے کہ یہ اپنے دین کے تقاضے پورے کریں یعنی یہ اخلاقی اصول ہے آپ جب تک کسی دین کو مان رہے ہیں کسی نظریہ کے قائل ہیں تو آپ کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے آپ پھر اس کے مطابق یہ اپنے سب فیصلے کرائیں چنانچہ فرمایا ہے وَقَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ یہ تم سے کس طرح فیصلہ کراتے ہیں یعنی یہ سوچنے کی بات ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہے قرآن کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے فرمایا یہ آپ کے پاس کس مقصد کے لئے آئے ہیں آپ سے کس طرح فیصلہ کراتے ہیں درہا حالے کے وَإِنْدَهُمُ التَّورَاتِ ان کے پاس تورات ہے فِيْهَ حُکْمُ اللَّهِ جب تک یہ ایک توراتی پر کھڑے ہیں قرآن کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہو رہے ہیں تو ان کے لئے وہی اللہ کا حکم ہے جو تورات میں لکھا ہوا ہے فِيْهَ حُکْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِك یعنی اس سے زیادہ بری بات یہ ہے کہ ایک تو آنا ہی ان کے لئے موضوع نہیں تھا جب اللہ کا حکم ان کے پاس موجود تھا ان کے پاس خدا کی کتاب تورات موجود تھی تو ان کو چاہیے تھا کہ اس کے مطابق فیصلہ کراتے ہیں آنا ہی موضوع نہیں تھا لیکن بدقسمتی پر بدقسمتی یہ ہے کہ پھر فیصلے کے لئے رجوع کر لیتے ہیں اس سے بھی برگشتہ ہو جاتے ہیں یعنی آئے فیصلہ چاہا اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ فیصلہ ان کے مفادات کے خلاف ہے تو اس سے بھی برگشتہ ہو جاتے ہیں یہ جو فرمایا کہ یہ تم سے کس طرح فیصلہ کراتے ہیں درہا حالے کہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا فیصلہ موجود ہے اس پر البیان کا نوٹ ہے یہ اس بات پر اظہار تعجب ہے کہ تورات کو مانتے ہیں اور تم کو نہیں مانتے لیکن محض اس وجہ سے کہ تورات کا قانون کسی معاملے میں قابل قبول نہیں ہوتا تو اپنے مقدمات تمہارے پاس لے آتے ہیں یعنی اس سے بڑی کوئی بدکسپتی نہیں ہو سکتی کردار کی پستی نہیں ہو سکتی سیرت و اخلاق کا انحداث نہیں ہو سکتا کہ تورات کو مانتے ہیں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں لیکن محض اس وجہ سے کہ تورات کا قانون کسی معاملے میں قابل قبول نہیں ہوتا تو اپنے مقدمات تمہارے پاس لے آتے ہیں تاکہ حسب منشا کوئی فیصلہ اگر حاصل ہو جائے تو کہہ سکیں کہ تورات کو چھوڑ کر ہم نے کوئی جرم نہیں کیا ہے ہم نے تو خدا کے پیغمبر کا فیصلہ قبول کیا یعنی جب اپنا مفاد ہو تو یہ شہادت دے دیں اور یہ جب وہ کہتے تھے کہ خدا کے پیغمبر تو اس کا بھی ایک خاص پہلو ہے یعنی وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب نبوت کا انکار نہیں کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ نبوت بنی اسماعیل کے لیے ہے ان کے لیے آپ کو باننا ضروری ہے ہمارے لیے نہیں ہے ہمارے لیے ہمارے پیغمبر ہمارے لیے ہماری کتابیں اسی کو بنیاد بنا کر یہ کہا ہے کہ جب ادھر آئیں گے تو پھر یہ عذر پیش کر دیں گے کہ آخر کوئی جرم کی بات تو نہیں ہے اللہ کا ایک پیغمبر دنیا میں موجود ہے ہم نے اس کے پاس اپنے آپ کو فیصلے کے لیے پیش کر دیا لیکن اصلی چیز کیا ہوتی ہے اصلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس معاملے میں تورات کا قانون قابل قبول نہیں ہوتا اگر یہ چیز نیک نیتی کے ساتھ ہوتی تو کیا کہنے تھے لیکن ایسا نہیں ہوتا اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ خدا کا قانون اگر قانون کی حیثیت سے دیا گیا ہے تو اس پر عمل بجائے خود مطلوب ہوتا ہے یہ ایک اہم چیز ہے جس کی طرف میں نے یہاں توجہ دلائی ہے یعنی ایک چیز ہے کہ اللہ تعالی شریعت دے رہے ہیں ایک چیز یہ ہے کہ اس شریعت سے پیش نظر کیا ہے ابھی میں اس کی بحث نہیں کرتا کہ شریعت کا جو قانون بھی دیا گیا اس میں پیش نظر کیا ہے تھوڑی دیر کے لیے مان لیجے کہ چوری کے لیے جو سزا بیان ہوئی ہے اور جس کا ہم مطالع کر چکے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ چوری ختم ہو سوسائیٹی میں چوروں کو تنبی ہو ان کے کلا کما کرنے کے لیے اقدامات کیا جائے معاشرے میں جرم نہ ہونے پائے ظاہر ہے یہ مقصد ہوگا یعنی مال کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے اس کے لیے جتنی تدابیر ہو سکتی ہے ان میں ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ اگر ساری نصیحت کے باوجود اور تعلیم و تربیت کے باوجود چور نے چوری کر لی ہے تو پھر اس کو سخت سزا دی جائے یہ مقصد اگر فرض کر لیجے مان لیجے تھوڑی دیر کے لیے یہی ہے تو ہمارے ہاں یہ ایک نقطہ نظر یہ پیدا ہوا ہے اور اب بڑی حد تک پڑے لکھے طبقے میں اس کو مقبولیت حاصل ہوئی ہے کہ پھر قانون ہم اس مقصد کو سامنے رکھ کے بنا لیں گے گویا دو پہلووں سے قرآن کا مطالعہ کریں گے ایک پہلو یہ ہے کہ اس میں کچھ اصول بیان ہوئے ہیں کچھ اخلاقی اقدار ہیں کچھ مقاصد ہیں یہ اصول یہ اخلاقی اقدار اور یہ مقاصد تو عبدی ہیں لیکن ان کی بنیاد پر جو قانون دیا گیا ہے وہ قانون اگر خدا اور بندے کے تعلق کے بارے میں ہے مثال کے طور پر نماز پڑھنے یا روزہ رکھنا ہے تو اس میں تو کچھ نہیں ہو سکتا لیکن اگر وہ بندوں کے معاملات کے بارے میں ہے تو پھر وہ قانون ان حالات کے لیے دیا گیا تھا ہم اپنے حالات کے لحاظ سے کوئی دوسرا قانون بنا سکتے ہیں اس پر میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ خدا کا قانون اگر قانون کی حیثیت سے دیا گیا ہے تو اس پر عمل بجائے خود مطلوب ہوتا ہے یعنی یہاں اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ تمہارے پاس تورات ہے فیہا حکم اللہ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ تورات کم و بیش پندرہ سو قبل مسیح میں نازل ہوئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے پانچ چھ سو سال بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت سیدنا مسیح کے کم و بیش ساڑھے پانچ چھ سو سال بعد بھی ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو دو ہزار سال گزر چکے ہیں دو ہزار سال کے عرصے میں بھی اللہ تعالی اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ اجازت دے دیں کہ مقاصد کو سامنے رکھ کے تم کوئی اور قانون بنا لیں وہ یہ کہتے ہیں اس میں حکم اللہ ہے اللہ کا فیصلہ ہے یہ جو قانون ہے شریعت کا قانون یہ کیا ہوتا ہے ایک چیز تو یہ ہے کہ خود اللہ تعالی نے واضح کر دیا کہ یہ ایک وقتی تدبیر ہے یہ فلا موقع کے لیے ہے ظاہر ہے کہ جس وقت کتاب نازل ہوتی ہے پیغمبر موجود ہوتا ہے کچھ وقتی معاملات بھی ہوتے ہیں جن کے لیے ہدایات دی جاتی ہیں ایک چیز تو یہ ہے اس میں تو خود کتاب نے واضح کر دیا خود اللہ پروردگار عالم نے واضح کر دیا لیکن اگر ایسا نہیں ہے یہ معلوم ہو گیا کہ وہ ایک شریع قانون ہے اور اللہ تعالی نے اس قانون کو قانون کی حیثیت سے دیا ہے تو پھر اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ اس کا مقصد ہم کسی اور طریقے سے بھی پورا کر لیں گے نہیں وہ حکم اللہ ہے وہ اس معاملے میں اللہ کا فیصلہ ہے اس وجہ سے بینے ہی اس فیصلے کی پیروی کرنی ہوگی تاہم اس کو سمجھ کر اس کے مزمرات کو متین کر کے اس کے تمام پہلوں کو دیکھ کر اس نکتہ نظر کی بنیادیں اس وقت پڑی تھیں جب ری کانسٹرکشن اف لیجیس تھاٹ ان اسلام میں اللہ اکبال نے یہ توجہ دلائی کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں برائے راست ہمارے لیے نہیں ہوتی ان میں امیر المومنین یا وقت کا حکملان تعویق یا تاتیل کا فیصلہ کر سکتا ہے یعنی انہوں نے اس چیز کی طرف بس توجہ دلائی اس میں کوئی حتمی رائے نہیں دی تھی لیکن بعد میں پھر ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کے ہاں یہ کموں بیش ایک قائدے کی حیثیت اختیار کر گئی اس پر میں نے یہ تفسرہ کیا ہے کہ خدا کا قانون اگر قانون کی حیثیت سے دیا گیا ہے تو اس پر عمل بجائے خود مطلوب ہوتا ہے اس کے مقاصد کو سامنے رکھ کر کوئی شخص اس کی جگہ کوئی دوسرا قانون نہیں منا سکتا آیت میں دیکھ لیجئے نزول تورات کے کموں بیش دو ہزار سال بعد بھی اللہ تعالی کا اسرار ہے کہ اس کے ماننے والے اس کے احکام کے پابند ہیں یعنی جو استدلال کیا جائے گا وہ یہی ہے نا کہ اس دور کے لیے اس وقت کے لیے یہ موضوع تھا زمانے نے بہت سی کروٹیں لے لی اب ہم اس کے مقاصد کو سامنے رکھ کے اپنے حالات کے لحاظ سے کوئی قانون بنا سکتے ہیں لیکن اس بات کو اللہ تعالی نے قبول نہیں کیا دو ہزار سال بعد بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس تورات ہے وَإِنْدَهُمُتْ تَورَاتْ فِيهَا حُقْمُ اللَّهِ اب بھی اگر کوئی شخص اس کو چھوڑ کر کوئی قانون بناتا ہے اس لیے کہ ہمارے پاس کیا ہے قرآن ان کے پاس اب بھی تورات ہے وہ اس کے باننے والے ہیں اہلِ انجیل کے پاس انجیل ہے اب بھی اگر کوئی شخص اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر قانون بناتا ہے تو یہی کہا جائے گا اس کو کہ کس طریقے سے کوئی اور فیصلے کرنے کے لیے کوئی اور قانون لینے کے لیے آئے ہو تمہارے پاس تو تورات ہے تمہارے پاس تو انجیل ہے تمہارے پاس تو قرآن ہے جب اس میں ایک فیصلہ اللہ کا فیصلہ تم تک پہنچا دیا گیا ہے تو پھر کسی مومن کے یہ شاہن شاہن نہیں ہے کہ اس سے گریض اور فرار کی رائے اختیار کریں رہی یہ بات کہ یہ قوانین کس پہلو سے دیئے گئے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے اور وہ اپنے محل میں ہم کریں گے آیت میں دیکھ لیجئے نزول تورات کے کموں بیش دو ہزار سال بعد بھی اللہ تعالیٰ کا اسرار ہے کہ اس کے ماننے والے اس کے احکام کے پابند ہیں یعنی تورات کے احکام کے پابند ہیں اس کے بعد کسی مسلمان کے لیے یہ بات کس طرح جائز ہو سکتی ہے کہ اللہ کے قانون کو ایک طرف رکھ کر وہ اس کے مقاصد کی رہائیت سے اپنے لیے خود کوئی قانون بنا دیں یعنی اس کا کوئی سوال نہیں ہے یہ آیت نسے سری ہے کہ زمانہ حالات ہمیں تو ابھی چودہ پندرہ سو سال ہوئے ہیں ان کے ہاتھ دو ہزار سال گزر چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر کی بیست ہو گئی ہے اور قرآن نازل ہو گیا ہے یعنی قرآن مجید شریعت میں کچھ تبیلیاں کر رہا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے راضی نہیں ہے کہ قرآن کو اگر مانتے نہیں ہو اور طورات ہی کے ماننے والے ہو تو پھر فیصلہ طورات میں جو قانون دیا گیا اسی کے مطابق ہوگا کیونکہ وہ کیا ہے وہ حکم اللہ ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے آیت کے سیاق و سباق سے واضح ہے کہ یہ حدود ہی کے حکام تھے یعنی یہ سارا معاملہ زیر بیس ہی حدود سے متعلق ہے بلکہ آگے وہ قانون بیان ہوگا جس سے فرار کے لیے وہ راستے تلاش کرتے تھے یہ حدود ہی کے حکام تھے جن سے فرار کے لیے یہود نے مختلف قسم کے ہیلے نکالنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ یہ صرف ظالم فاسق اور کافر ہی ہیں جو اس کے حکام سے اس طرح فرار کی راہیں تلاش کرتے ہیں یہ آگے واضح کر دیا اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرمایا کہ یہ تم سے کس طرح فیصلہ کراتے ہیں وَكَيْفَ يُحَقِّمُونَكُ وَإِنْدَهُمُتْ تَوْرَاتَ فِّيَهُ حُکْمُ اللَّهِ درہا آلے کے ان کے پاس طورات ہے جس میں اللہ کا فیصلہ موجود ہے سُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدَ ذَلِكُ پھر فیصلے کے لیے رجوع کر لینے کے بعد اس سے بھی برگشتہ ہو جاتے ہیں ارشاد ہوا حقیقت یہ ہے کہ یہ ماننے والے لوگ ہی نہیں ہیں یعنی یہ حقائق سے گریز ہی کریں گے یہ فرار ہی کے راستے تلاش کریں گے یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور جب انسان ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر کوئی استدلال بھی اس کو قائل نہیں کر سکتا اب تورات کے بارے میں فرمایا اِنَّا اَنزَلْنَا تَوْرَاتَ فِيَا هُدَمْ وَنُور یہ تورات ہم ہی نے اتاری یعنی آج اگر ہم قرآن نازل کر رہے ہیں تو تورات بھی ہم نے ہی اتاری جس میں ہدایت بھی تھی اور روشنی اس پر البیان کا نوٹ ہے یعنی سراتِ مستقیم کی ہدایت اور ایک ایسی روشنی جو انہیں خواہشات و بدات اور جہالت کی تاریکیوں سے نکال دیں پیشے یہ فرمایا تھا نا کہ یہ کس مقام پر کھڑے ہیں تورات کا فیصلہ انہیں قبول کرنا تھا اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے پیغمبر کے پاس آئے ہیں تو چلیے نیکنیتی کے ساتھ آتے وہاں بھی نیکنیتی کے ساتھ نہیں آئے ہیں فیصلہ ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوگا تو برگشتہ ہو جائیں گے اس پر بہر لکھا ہے یعنی حق و انصاف کا فیصلہ حاصل کرنے کی خواہش کیونکہ شروعی سے نہیں تھی اس لیے پہلے رجوع کرتے ہیں مگر تمہارا فیصلہ اگر مرضی کے مطابق نہ ہو تو اس سے برگشتہ ہو جاتے ہیں اس کیریکٹر کو پیچھے بیان کر دیا تھا اب اس پر یہ فرمایا ہے کہ یہ تورات ہم نے نازل کی اور یہ تورات ان کے پاس روشنی لے کے آئی ہدایت لے کر آئی یعنی صراط مستقیم کی ہدایت اور ایک ایسی روشنی جو انہیں خواہشات و بدات اور جہالت کی تاریخیوں سے نکال دے اللہ کی کتاب اس لیے آتی ہے ایک فیصلہ کن چیز انسان کے پاس آ جائے اس دنیا میں ہمارے پاس جتنے علم کے ذرائع ہیں وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ جس چیز تک پہنچائیں گے وہ ظن و گمان ہے یعنی ایک تو وہ چیز ہے جن کا تعلق مشاہدے سے جو حقیقت بن جاتی ہیں ان کا یہاں ذکر نہیں ہے لیکن عام طور پر جو ہمارے معاشرتی معاملات میں ہیں ان میں ہم ظن و گمانی کے مقام پر کھڑے ہوتے ہیں اس میں ایک فیصلہ کن جگہ بعض موقعوں پر درکار ہوتی ہے اس کے بغیر انسانی زندگی محکم نہیں رہ سکتی وہ فیصلہ کن جگہ اصل میں اللہ کی کتابی کی روشنی میں نظر آتی ہے اور پھر انسان اس پر پہنچ جاتا ہے اور جب پہنچ جاتا ہے تو پھر باقی تمام معاملات کو سمجھنے کے لئے بھی اس کو حقیقی روشنی حاصل ہو جاتی ہے فرمایا فرمایا اللہ کے فرما بردار نبی ربانی عالم اور فقی ان یہودیوں کے فیصلے اسی کے مطابق کرتے تھے یعنی ان کی تاریخ میں بڑی روشنی بھی رہی ہے ان کے ہاں خدا کے پیغمبر فیصلے کرتے رہے ہیں ربانی عالم فیصلے کرتے رہے ہیں اور ایسے فقہ فیصلے کرتے رہے ہیں کہ جن کے سامنے تورات ہی ہوتی تھی اور جو سچائی کے گواہ تھے اور جو ٹھیک ان کو خدای کی شریعت پر رکھنا چاہتے تھے اس وقت جو لوگ سامنے موجود ہیں یہ ظاہر ہے ان کے اوپر تاریز ہے چنانچہ البیان کا نوٹ ہے کہ یہ علماء یہود پر ایک تاریز ہے یعنی اللہ کے وہ پیغمبر جو یہود کے علماء و فقہاں کی طرح تورات کو صرف دوسروں کے لیے واجب العمل نہیں سمجھتے تھے بلکہ خود بھی اپنے پروردگار کے فرما مردار اس کے احکام و قوانین کے پابند تھے جب تک وہ صورت رہی اس وقت تک وہ سب توراتی کے مطابق فیصلے کرتے تھے اس لیے کہ انہیں اس کتابِ الٰہی کا نگے بان اور اس پر گوار ٹھر آیا گیا تھا جس گروہ یا جس قوم کو بھی کتاب دی جائے گی اسی لیے دی جائے گی کہ وہ کتابِ الٰہی کے نگے بان ہو کتابِ الٰہی کے نگے بان میں دونوں چیزیں شامل ہیں یعنی اس کتاب کا مطن محفوظ رہے اس میں کوئی ادنا تحریف نہ ہو جو ہدایت اس میں دی گئی ہے وہ لوگوں تک پہنچتی رہے اور جس طریقے سے دی گئی ہے اس سے لوگ واقع پر ہیں اور اگر کسی جگہ کوئی غلطی ہو تو اہلِ علم اٹھیں اور گواہی دیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے یہ اللہ کی کتاب ہے صحیح بات یہ ہے اس میں ادنا درجے کا بھی کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایسے کسی معاملے میں کوئی بحث اٹھ جاتی ہے جس میں مثال کے طور پر لوگوں نے دین کے حکم کو سمجھنے میں غلطی کی ہوئی ہے معاملہ بھی اس نوعیت کا ہے کہ اس کے ساتھ لوگوں کے جذبات مابستہ ہیں تو بہت سے لوگ آپ کو مشورہ دیں گے کہ اس معاملے پر ہمیں رائے دینے کی کیا ضرورت ہے عام آدمی کے لیے تو یہ ٹھیک ہے وہ اگر خاموش رہ سکتا ہے تو رہے لیکن اگر کوئی صاحب علم ہے اور اس سے پوچھا جائے گا کہ اس معاملے میں اللہ کی شریعت کا حکم کیا ہے تو یہ اس کے لیے اختیار اور انتخاب کا مسئلہ نہیں ہے اسے واضح طریقے پر یہ بتانا چاہیے کہ اس میں اللہ کا حکم یہ ہے جو بات بیان کی جا رہے ہیں اس میں غلطی یہ ہے اگر وہ قانون وہ ضابطہ وہ حکم جس کو عام لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں یا عام علماء بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے وہ حدیث کے مطابق نہیں ہے تو یہ بتانا اس عالم کی ذمہ داری ہے اگر وہ دین کا صحیح شعور رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے سامنے اس کی گواہی دیں خواہ اس کے نتیجے میں کتنا ہی نقصان کو نہ اٹھانا پڑے لوگوں کی حمایت سے محرومی ہو جائے اپنی بات پہنچانے میں رکاوٹیں محسوس ہو کیونکہ ہمیں اس دنیا کے اندر جو اصلی حدف دیا گیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے لئے کتنے متقدین پیدا کر لیتے ہیں کتنے لوگوں کو اپنی بات کا قائل کر لیتے ہیں جو حدف دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سچائی کی گواہی کی صد تک دیتے ہیں اللہ کے دین کو بے کم و قاس کس طرح لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کیونکہ جن کو بھی کتاب دی گئی ہے ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کے نگہبان بھی ہوں اور اس کی گواہی بے دیں فرمایا پھر یہ ہدایت بھی اس کے بارے میں کی گئی تھی یعنی یہ ذمہ داری تھی اور اس کے ساتھ یہ ہدایت تھی کہ لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچو اب ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ تمہیں اس پر گواہ ٹھرایا گیا تھا تو ایک آئینہ ان کے سامنے رکھ دیا ہے میں نے لکھا ہے یہ ایک آئینہ ہے جو قرآن نے اپنے مخاطبین کے سامنے رکھ دیا ہے استاذ امام کے الفاظ میں مدعا یہ ہے کہ وہ ذرا اپنے گریبانوں میں مو ڈال کر دیکھیں کہ پاسبان ہو کر وہ نے خدا کے حرم میں کس طرح نقب لگائی ہے اور گواہ ہو کر کس طرح کتمان شریعت میں مہارت دکھائی ہے ہونا تو یہ تھا لیکن ہوا اس کے برعکس وہ لکھتے ہیں یہ آئینہ وقت کے یہود کے سامنے اس غرص سے رکھا گیا ہے کہ وہ اس میں دیکھیں کہ تورات سے متعلق ان پر کیا ذمہ داریاں آئیت تھی ان کے سالِ اسلاف نے ان ذمہ داریوں کو کس طرح نبھایا اور اب انہوں نے کس طرح اس اہدِ الٰہی کو بچوں کا کھیل بنا رکھا ہے اس طرف یہاں توجہ دلائی گئی یہ وہ تاریز ہے اس کو کھول دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس میں درحقیقت متقلم کا بنشاہ یہ ہے کہ یہ آئینے میں اپنی صورت دیکھیں اور پھر اس کا اندازہ کریں کہ یہ کہاں کھڑے ہیں اور ان کے جلیر القدر اسلاف کہاں کھڑے تھے اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے ارشاد فرمایا ہے اور اگر فیصلہ کرو گئے تو تم پر لازم ہے کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اللہ انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو انصاف کا فیصلہ کرتے ہیں یہ تم سے کس طرح فیصلہ کراتے ہیں درہا حالے کہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا فیصلہ موجود ہے پھر فیصلے کے لیے رجوع کر لینے کے بعد اس سے بھی برگشتہ ہو جاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ ماننے والے لوگ ہی نہیں ہیں یہ تورات ہم ہی نے اتاری اس میں ہدایت بھی تھی اور روشنی بھی اللہ کے فرما بردار نبی ربانی عالم اور فقیح ان یہودیوں کے فیصلے اسی کے مطابق کرتے تھے اس لیے کہ انہیں اس کتابِ الٰہی کا نگے بان اور اس پر گواہ ٹھہرایا گیا تھا پھر یہ ہدایت بھی اس کے بارے میں کی گئی تھی کہ لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچو اور یاد رکھو کہ جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی منکر ہے اقول و قولی حازہ و استغفر اللہ لی و لکم و لسائل مومنی موسیقی